بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام مولا رسول کریم وعلا آلہ واصحابہ اجمعین مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک بطعالہ جلہ جلالہ وعمہ نوالہ وعظم شانوں کی حمد و سنا اور تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوھر بار میں حدیعت ردو السلام عرض کرنے کے بعد نہیتی معزز و محتشم سامین حضرات رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ختم چیلم شریف کا یہ اجتماع چودری الحاج محمد صدیق تارٹ صاحب کے سال سواب کے لیے ان کے فرزند ارجمن محمد صرفراز احمد تارٹ صاحب کی طرف سے انعقاد پذیر ہے والدین کے اولاد پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ ساری زندگی اپنے والدین کے لیے استغفار کا احتمام کریں سننے نسائی میں حدیث شریف ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا والدین کے وسال کے بعد بھی کوئی ان کا حق باقی رہ جاتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ قسم کے حقوق بعد از وسال بھی باقی ہوتے ہیں فرما السلاة علیہما سب سے پہلے ان کے وسال کے بعد ان کی نماز جنازہ میں شرکت یہ شریعت نے اولاد پر بڑا حق رکھا ہے دوسرے نمبر پر الاستغفار لہما ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کا احتمام کرنا جنازہ تو ایک بار ہے لیکن یہ جو دوسرا حق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ تاہیات اولاد پر حق ہے والدین کا کہ ان کی بخشش کی دعا مانگتے رہے تیسرے نمبر پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرام صدی کے ہمہ کہ والدین کے جو دوست ہیں والد کے دوست اور والدہ کی سہلی کا عدب کرنا احترام کرنا یہ بھی ان کا حق ہے اولاد پر چوتھے نمبر پر فرما انفاز و اہدہما کہ والدین نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو کوئی اہد کیا ہو اولاد پر لازم ہے کہ اسے نبھائے یعنی یہ کہہ کے ٹال نہ دے کہ وہ تو ابا جی نے کہا تھا میرا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے شریعت نے اولاد پر یہ لازم کیا تاکہ اپنے والدین کی الفاظ پر پہرہ دے ان کے اہد اور وعدے کو نبھائیں اور پانچویں نمبر پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سلط الرحم اللہ تی لا تو سالو کہ والدین کے وسلم کے بعد ان کی وجہ سے جو رشتداری تھی اس کو برقرار رکھا جائے یعنی ننحال ددحال کے لحاظ سے رشتداری کو برقرار رکھنا یہ شریعت نے حق بتایا ہے والدین کا ایسا نہ ہو کہ باپ کے وسلم کے بعد چچوں پھوپیوں سے تعلق میں فرق آ جائے یا والدہ کے وسلم کے بعد مامو اور خالاؤں سے تعلق میں فرق آ جائے شریعت یہ چاہتی ہے کہ یہ رشتہ اس کے اچھی طرح اس کو بجاگر رکھا جائے اور اس کو بحال رکھا جائے اس حدیث کی اگر تفصیل دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے کتنے مسائل ہیں اس حدیث پر عمل کرنے سے وہ حل ہو سکتے ہیں لوگوں کے جھگڑے اپنے چچوں کے ساتھ مامو کے ساتھ خالاؤں کے ساتھ وہ سارے اس کو پیش نظر رکھنے سے حل ہو سکتے ہیں اور اگر معاشرے کے اندر ہر شخص اپنے والد کے دوستوں کا عدب کرے جو باپ کی وجہ سے اس پر لازم ہوا تو معاشرے میں کتنے فیصد وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا عدب صرف اس وجہ سے معاشرے میں لازم ہو گیا کہ وہ کسی فوت ہونے والے کے دوست تھے اور ان کے ساتھ اس کا تعلق تھا تو ہر طرف ایک ایسی چین عدب و احترام اور امن و سکون کی بن جائے گی اور ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر دعا کے لیے کہا تو اس میں اسلام کا یہ مزاج ہے کہ ایک شخص کا عمل عملِ صالح وہ دوسرے کے لیے مفید ہو سکتا ہے اور وسال کے بعد بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے بخاری شریف میں یہ حدیث شریف ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے جو صحابی تھے یہ مسئلہ پوچھا کہ میری ہمشیرہ نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی مگر حج کی یہ بغیر فوت ہو گئی ہیں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اب حج میں کروں اور ثواب اس کا میری ہمشیرہ کو پہنچ جائے اس کی نظر پوری ہو جائے تو میرے آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو سمجھانے کا وہ طریقہ اختیار کیا کہ پوری امت کو اپنے علم کے استعمال سے مسائل حل کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے اور مفتیانے کرام اور فقہا مسائل کا حل کیسے کریں فرما اگر تیری ہمشیرہ پہ قرض ہوتا اور وہ قرض ادا کیے بغیر فوت ہو جاتی اور تم اپنی جیب سے پیسے دے کر قرض اتارنا چاہتے تو بتاؤ قرض اترتا یا نہ اترتا یعنی ایک طرف وہ حق تھا جو فوت شدہ پہ من وجہ بدنی ہے من وجہ مالی ہے دوسرا وہ حق کہ جو مالی ہے تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ اپنے پیسوں سے ہمشیرہ کا قرض ادا کروں گا تو ہو جائے گا فرما فقد دین اللہ فہوا احق بالقضاء پھر اللہ کا قرض بھی پورا کر دو وہ زیادہ حق دار ہے کہ اس کا قرض پورا کیا جائے یعنی نیت تم کرو گے احرام تم باندھو گے تواف تم کرو گے وقوف تم کرو گے تھکاوٹ توجہ ہوگی گناہ تمہارے بھی جھڑ جائیں گے اور نظر تمہاری ہمشیرہ کی بھی پوری ہو جائے گے تو اسلام میں اس چیز کی اس قدر افادیت بیان کی گئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہکی نے شعب ایمان میں ذکر کیا مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ اِلَّا قَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّسِ يَنْتَذِرُ دَعْوَى کہ عمومی طور پر جو قبر میں مَيِّت کی صورتحال ہے یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ایک چھپی ہو چیز یعنی غیب کی اپنی امت کے لیے بیان کر دی ورنہ ہم مرتے قبر میں جاتے پھر پتا چلتا اور کوئی ہم اس سے استفادہ نہ کر سکتے دنیا میں پتا چلا تو اس پر عمل کر کے فائدہ آصل کر سکتے ہیں فرمایا عمومی طور پر قبر میں مَيِّت کا حال یہ ہوتا ہے کَلْغَرِيقِ اس بندے کی طرح جو پانی میں ڈوبنے والا ہو المتغوِّس پورا نہ بھی ڈوبا ہو وہ کچھ اس کو امید ہے کہ میں اگر کوئی بچائے تو میں نکل سکتا ہوں ہاتھ اونچا کر رہا ہے فریاد رس کے لیے کہ میرا کوئی ہاتھ پکڑے تاکہ مجھے کھینچ کے بہر نکالے یعنی مرنے کے بعد قبر میں اسے پھر موت کا ڈر ہے کہ میں کہیں ڈوب نہ جاؤں تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں يَنْتَذِرُ الدَّعْوَى اس کو قبر میں ایک عمل کا انتظار جس عمل کے لیے اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں يَنْتَذِرُ الدَّعْوَى اس کا یہ یقین ہے کہ دعا ایسی چیز ہے کہ اگر پچھلے کریں گے تو میں بچ سکتا ہوں يَنْتَذِرُ الدَّعْوَى اس کو دعا کا انتظار ہے یعنی بعد از وشال دعا خود مانگا کرتا تھا عقیدہ تھا تو پھر اس کو یہ انتظار بھی ہے اور اگر ادھر انتظار ہو اور پیچھے انتشار ہو کہ پتہ نہیں کچھ ہوگا بھی یا نہیں تو پھر اس بیچارے پہ کیا گزرے گی يَنْتَذِرُ الدَّعْوَى اس کو دعا کا انتظار ہے کس کی دعا کا؟ تَلْحَقُهُو جو پچھلے مانگیں گے مِنْ عَبِنْ اَوْ اُمِّنْ اَوْ اَخِنْ اَوْ صَدِيقِ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رشتوں کا ذکر کیا کہ میت کا باپ دعا کرے گا اگر زندہ ہے تو اسے یہ انتظار ہے اپنے باپ کے لحاظ ماں زندہ ہے تو ماں کے لحاظ سے انتظار ہے اَخِنْ بھائی زندہ ہے تو بھائی کے لحاظ سے انتظار ہے صدیق اور کوئی رشتہ انتظار نہیں کوئی بھی اسلامی بھائی تعلق رکھنے والا اس کے لئے دعا کرے گا یہ اسے انتظار ہے تو جب پچھلے دعا کرتے ہیں تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اِذَا لَاہِ قَتْهُ قَانَتْ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا کہ جب پچھلے دعا مانگتے ہیں تو اس دعا کا اسے اتنا فائدہ پہنچتا ہے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اگر دنیا کی زندگی میں اسے دو چار ملکوں کا نہیں پوری دنیا کا حکمران بنا دیا جاتا یا پوری دنیا کے خزانے اس کو دے دیا جاتے تو پھر بھی اتنا خوش نہ ہوتا جتنا وسال کے بعد پچھلوں کی دعا کے چند جملوں پہ خوش ہو جاتا ہے اِنَّ حَدِيَّةَ اللَّهْ يَا الَلْأَمْوَاتِ الْاستِغْفَارُ لَهُمْ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زندہ ہیں ان کا فوض شدگان کے لئے توفہ یہ ہے کہ یہ ان کی بخشش کا کہ دعا مانگے یہ توفہ پہنچتا ہے شریعتِ متحرہ میں اس کا اس طرح ذکر موجود ہے تو نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پھر دعا کی زیادہ قبولیت کے لئے مزید احتمام کیا جاتا ہے دعا اکیلے بندے کی بھی قبول ہو جاتی ہے لیکن اس امت میں جب اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے تو اس کے لئے اللہ کی طرف سے خاص احتمام ہوتا ہے مسلم شریف کی حدیث شریف ہے مَجْتَمَعَا قَوْم فِي بَيْتِم مِن بُجُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلِهِمُ السَّقِينَهُمْ وَغَشْيَتُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنِنْدَهُ تو گرائمر کے لحاظ سے مَجْتَمَعَا قَوْمْ نَقْرَةَ تَحْتَ النَّفِي ہے کہ زمانہ کوئی ہو صدی کوئی ہو سال کوئی ہو مہینہ کوئی ہو علاقہ کوئی ہو دنیا کے کسی کونے میں جب کچھ مسلمان اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر یتلونا کتاب اللہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لیں وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اور پھر اس کا تدارس ہو یعنی جس طرح اب یہ درس قرآن دیا جا رہا ہے قرآن کی تلاوت ہو جیسے آغاز میں ہوئی تدارس ہو سناخانی ہو اس جگہ کے لیے رب زلجلال چار بندوبست کرتا ہے نازلت علیہم السکینہ لوگوں کی دلوں پہ سکون نازل ہوتا ہے غاشیت مرحمہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے حفت ہم الملائکہ فرشتے آکے ان کا تواف کرتے ہیں یفعلون ما یؤمرون خود نہیں آتے رب بھیجتا ہے اس وجہ سے کہ میرا کلام پڑا گیا بہاں تو تم فرشتو تم اگرچہ نوری ہو ان خاکیوں کا جا کے تواف کرو اب یہ شریعت میں انتظامات ہیں دعا کی قبولیت کے لیے کہ رحمت برس رہی ہو سکون کی ہوا چل رہی ہو فرشتے آکے تواف کر رہے ہو وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنِنْدَهُ چوتھا احتمام یہ ہے کہ رب زلجلال ان میں سے ہر ایک کا نام فرشتوں کے سامنے بطور فخر لیتا ہے کہ فلان بھی بیٹھا ہے فلان بھی بیٹھا ہے فلان بھی بیٹھا ہے تو جب فخر کیا جا رہا ہو کسی پر وہ مانگ لے تو پھر اس کو دے بھی جاتا ہے تو جن کے بیٹھنے پر حدیث کے بعد ایک مطابق فخر کیا جا رہا ہو تو یہ تلاوت یہ سناخانی یہ تدارس یہ اس لیے ہے کہ چانسز مزید بڑھ جائیں ورنہ قرآن کہتا ہے وَقُرْ رَبِّرْحَمْ هُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِیرَا جس نے دعا قبول کرنی ہے اس نے کہا اے والدین کہ انہار فرزن تو اس طرح مجھ سے مانگ کہ میرے رب ان پہ یوں رحم کر جیسے میری چھوٹی عمر میں انہوں نے مجھ پہ بڑی شفقت کی اور پیار سے پروان چڑھایا اب جس نے قبول کرنی ہے جب وہ ہی حکم دے رہا ہے تو یقیناً قبول ہوگی اور پھر ساتھ لفظ بھی بتا رہا ہے کہ یوں مجھ سے مانگو لیکن شریعت میں اس کے لیے مزید احتمام ہوتا ہے اور یہ سارا احتمام اسی کے پیش نظر ہے یہ کوئی رسم رواج نہیں یہ اسلام کا مزاج ہے شریعتِ مطہرہ کے اصولوں کے مطابق اور یہ وہ طریقہ ہے جو دورِ صحابہ سے اب تک حفیقل مصریوں وعصر ہر شہر میں اور ہر زمانے میں اس کا احتمام کیا گیا صحیح مسلم میں ہے حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا وصال کا وقت قریب تھا تو انہوں نے اپنے بھائیوں بیٹوں دوستوں سے چند باتیں کی اور وہ مسلم شریع میں ذکر ہیں اور فن حدیث کے مطابق جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کوئی ایسی بات کریں کہ جو اقل سے سوچ کے نہیں کی جا سکتی اقل سے انچی بات ہے ماں ورائے اقل ہے تو وہ پھر فرمان رسول علیہ السلام ہوتا ہے اگرچہ روایت اس کو صحابی یہ کر کے نہیں کر رہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ صحابی کا فرمان نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان تو آپ نے فرمایا کہ اذا دفن تمو نہیں میرا وقت اب قریب ہے جب میری روح نکل جائے میرا تم مجھے غسل دے کر کفن پہنا دو جنازہ پڑا جائے تو جنازے کے بعد جب تدفین ہو جائے تو بھاگ نہیں جانا میری قبر کے گر تم نے دائرہ بنا کے کھڑے ہو جانا ہے اب یہ کوئی وہ دین نہیں کہ جس میں ملاوٹ ہو گئی ہو یہ تو بھی صحابہ کا دین ہے اور سرکار کا فرمان ہے فرمایا پہلے تو یہ ہے کہ مٹی ڈالتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ بڑے بڑے ڈھیلیں نہیں پھینکنے باریک مٹی ڈالنے اور آشتہ ڈالنے یعنی یہ بعد از وصال بندے کا ادراک زندوں سے تیز ہو جاتا ہے اب اس چھت پہ یعنی اگر وزن کتنا ہو ہم نیچے زندہ بیٹھے ہمیں کوئی پرواہ نہیں چونکہ چھت سلامت ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کسی نے رکھا بھی آیا یا نہیں مستدرک لیلحاکم کی حدیث ہے کہ قبر پر ایک شخص نے صرف کون ہی رکھی ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما لا تُعزِ صاحب القبر ہاتھ پیچھے کرو میں صرف دنیا والوں کا ہی نہیں میں برزخ والوں کا بھی نبی ہوں اور رحمتوں ان کے لیے تو یہ اس عذیت ہو رہی تھی تو سرکار نے فرمایا کہ پیچھے ہاتھ کرو اب صحابی کہتا کہ یہ میرے پاس امانت ہے دین کی قیامت تک لوگوں کو پہنچانی ہے کہ تدفین کے وقت اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو کہ زور زور سمٹی اس پہ ڈالو آئیستہ شن کہتے ہیں مشکیزے میں پانی ہو اس پر ایک طرح نا ڈائریکٹ اس کو پھینکنا تو پھر تیزی سے گرے گا چھوٹا سا گڑا پڑ جائے گا ایک آگے ہاتھ راکے اس کو چھڑکنا تاکہ اس کے پریشر کو ہاتھ کی وجہ سے روک کر نرمی سے گرے آ جائے تو یہ ہے شن کہ مشکیزے کا یعنی تم نے مٹی یوں ڈالنی ہے باریک اور راستہ جیسے پانی شڑکا جاتا ہے سمہ اکیم حول قبری پھر میری قبر کے ارد گرد ہال تب بنے گا جب گول دارہ بنے گا سمہ اکیم حول قبری میری قبر کے گرد تم نے کھڑے ہو جانا ہے کتنی دیر تک یہ گھنٹے منٹ پیمانے نہیں تھے لمبے ٹائم کے لیے اس وقت جو اسطلاح استعمال ہوتی تھی وہ یہ تھی قدر ما ینہر جزور و یقسم لحمہ فرما اتنی دیر تک تم نے کھڑے رہنا ہے جتنی دیر میں اونٹ کو یا اونٹنی کو بکڑ کر نہر کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے بانٹنے تک جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیر تم نے گھر نہیں جانا یہ نئے دین کی بات نہیں یہ اصل دین کی بات ہے کہ تم نے کھڑے رہنا ہے اب سوال پیدا ہو رہا تھا آپ کی روح نکل گئی آپ نیچے دفن ہے اوپر مٹی ہے بہر ہم کھڑے رہیں یا چلے جائیں آپ کو کیا فیدہ ہوگا تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سرکار سے پڑا اس نے اس کا فیدہ بیان کیا فرما حتی کھڑے رہنا کھڑے رہنا کھڑے رہنا حتی جیسے تم کہتے ہیں کہ دو بجے جلسہ شروع حتی کے چار بج گئے حتی حتی کھڑے رہنا حتی یہاں تک تمہیں دیکھ دیکھ کے میرا قبر میں دل لگ جائے یہ مسلم شریف ہے اسٹا نیسہ انس سے بنا ہے انفینیٹیو اس کا مصدق انس ہے اور تم بولتے ہیں فلان بندہ فلان گھر میں مانوس ہو گیا ہے فلان بندہ فلان شہر میں مانوس ہو گیا ہے تو صحابی نے بتایا کہ امت کو قبر میں مانوس ہونے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ بندہ قبر میں بھی مانوس ہو تو کیسے ہو اس کا یہ طریقہ سرکار نے دیا ہے کہ بہر والے بھاگ نہ جائیں وہ کھڑے رہیں وہ پڑھیں اسٹا نیسہ مطلق نہیں کہ حتی اسٹا نیسہ یہاں تک کہ میں مانوس ہو جاؤں آگے ہے بے کم تمہاری وجہ سے میرا دل لگ جائے تو بے کم کا مطلب اس وقت تک پوری نہیں ہوگا جب تک یہ عقیدہ نازین میں ہو کہ اندر والے کو بہر والے نظر آتے ہیں وہ میرا چچے میرے چچے بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں تو میں کپر دیش میں ہوں میں تو اپنے دیش میں ہوں حتی اسٹا انہ سبکم یہاں تک کہ تمہاری وجہ سے میں مانوس ہو جاؤں صرف یہ نہیں اگلا کام بھی وَعْلَمَا مجھے علم آ جائے یعنی شریعت میں مرنے کے بعد بھی بندے کو علم آ سکتا ہے وَعْلَمَا مجھے علم آ جائے کس چیز کا مَا زَا اُرَاجِعُ بِهِ رُسُّلَ رَبِّ کہ میں نے منکر نکیر کو جواب کیا دینا ہے تو پتہ چلا کہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ سن بھی رہا حالانکہ صحابی کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لَا تَمَسُّن نَار مَرْرَانِ اور رَا مَرْرَانِ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما جس نے حالتِ ایمان میں مجھے دیکھا آگ اس کے قریب نہیں جائے گی یہاں تک اس کو دیکھنے والے کے بھی قریب نہیں جائے گی تو یہ ان کے پاس ایک امانت تھی جو انہوں نے پہنچائی اور امت میں یہ پھر رائج ہوا طریقہ یہاں تک کہ ابنِ قیم نے کتاب الرُّوح کے اندر یہ حدیث ذکر کی اور اس کے ذکر میں انہوں نے یہ فرما دیا کہ اس حدیث کی سند پر کوئی اعتراض نہ کرے کیوں ابنِ قیم ابنِ تیمیہ کی شاگلد کا جو آٹھنی صدی ہے کہا جو آج تک اسلام کی جتنی عمر گزری ہے ہر شہر میں مسلمان اس حدیث پر عمل کرتے آئے ہیں اس نے کہا تعامل جس حدیث کو مل جائے اس کی کمزور سند بھی محتبر ہوتی ہے چونکہ اگر بات غلط ہوتی تو صحابہ کی عمل کرتے تعبین کیوں کرتے طبعہ تعبین کیوں کرتے تو وہ حدیث کیا ہے وہ حدیث یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اِذَا مَا تَعَدُكُمْ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے یہ سب کو اب ذہن میں رکھیں کہ روزانہ یہ تو سلسلہ جاری ہے اور شریعت میں کتنا فائدہ دینے کی بات ہمیں بتائے گی اور ہم اس پہ عمل چھوڑے ہوئے ہیں اِذَا مَا تَعَدُكُمْ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے فَسَوَّيْتُمْ عَلَيْهِ تُرَابَ جنازے کے بعد جب تم اس پہ مٹی ڈال دو فَلْيَكُمْ عَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ایک بندہ قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے یعنی یہ عصالِ سواب باد والے تو باد والے جنازے کے بعد فوراً سب سے بڑا عصالِ سواب یہ ہے فرمایا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو کے کیا کرو لگ قبر والے سے بات کرو بات کیسے کرو یا کے ساتھ اسے بلاؤ یا فلان ابنہ فلانتہ اے فلان فلان عورت کے بیٹے یعنی باپ کا نام ساتھ نہیں ذکر کرنا ماں کا نام لینا ہے یا فلان ابنہ فلانتہ سرکار فرماتے ہیں جب تم پہلی بار اس کو آواز دوگے یسماو مگر جواب نہیں دے گا پھر کہو یا فلان ابنہ فلانتہ اے فلان فلان عورت کے بیٹے پھر یستوی جالے سا قبر میں سیدھا ہو کے بیٹھ جائے گا پھر کہو یا فلان ابنہ فلانتہ تیسری بار جب کہو گے تو وہ آگے سے بولے گا ارشدنی رحمک اللہ خدا تجھ پہ رحم کرے صرف بلا رہا ہے بتا بتانا کیا چاہتا کہ مجھے تو نے آواز دی میں سن رہا ہوں اب سنا مجھے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اب اس سے تم بات کرو لیکن بات تو وہی کرے گا کہ جس کا یہ مسلک ہو اس کی دین میں یہ گنجائش ہو کہ قبر والے کو یا سے بلائے دا سکتا ہے اور جسے یا رسول اللہ سے بھی چڑھ ہو وہ پھر عام کسی زیاد بکر عمر کو کیسے بلا سکے اور شریعت عمل کیسے کرے اور ابن قیم کہتے ہیں ہر صدی میں ہر سال میں مسلمان کرتے آئے ہیں تو پتا چلا اصل دین تو شروع سے یہی آ رہا ہے کہ اس میں جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے اب کہا جب تم بولو گے جیسے تم بولو گے ایسے وہ قبر میں بولو گے تو تم کیا کہو اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وعن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو جملہ میں نے بولا ہے عربی زبان کا اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا آپ میں سے جن کو عربی نہیں آتی آپ کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے آپ کو کیا کہا ہے اٹھ کے چلے جاؤ یا یہ کرو یا وہ کرو چونکہ پتہ ہی نہیں مگر موت کی وجہ سے ایک مومن ایڈوانس ہو جاتا ہے قبر میں سارا نظامی عربی میڈیوم ہے فرشت عربی میں پوچھتے ہیں یہ عربی میں جواب دیتا ہے یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ قبر والے بت ہیں انہوں نے اسلام پڑا تو کیا سنگا بھی نہیں بت کو ادراک نہیں بت کو سمجھ نہیں بت کو تمیز نہیں اور قبر والے کو زندوں سے زیادہ ہے یہ بند کمرے میں بیٹھا ہو باہر کوئی چل رہا ہو اسے خبر نہیں لیکن بخاری کی حدیث ہے انہو لیسما قرانیالہم جب دفن کرنے والے دفن کر کے لوٹتے ہیں وہ تو قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے وہ سپیکر کی آواز نہیں ہوتی معمولی سی آواز ہوتی ہے اور ویوز جن کے ذریعے سے ساؤنڈ جاتی ہے وہ تو ذریعے کوئی نہیں رہا وہ تو ہوا بند ہے مٹی ڈال دی گئی ہے لیکن پھر بھی وہ سن لیتا ہے کہ وہ اس جہاں کے انداز اس کو مل گئے اب ہم دنیا میں عربی پڑھیں گے تو ہمیں ترجمہ آئے گا اوزکر ما خرجتہ لے ہمین الدنیا آپ حضرات کو رب لمبی زندگی دے اور جب وقت آخری آئے اور آپ قبر میں جائیں اور کوئی بندہ یہی حدیث آپ عمل کرتے ہوئے آپ سے اوزکر ما خرجتہ لے ہمین الدنیا تو تمہیں میری پتہ چل جائے گا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے یاد کر اس عقیدے کو جس پر تُو نے ساری زندگی بسر کیا ہے تُو نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا تُو نے بدلہ نہیں ہے ما خرجتہ لے ہمین الدنیا آخری روح آخری سانس جب نکلی تھی روح نکلی تھی اس وقت بھی تُو اسی عقیدے پر تھا کیا شہادات اللہ الہ الا اللہ تُو نے زندگی بھر گواہی دی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وَأَنَّ مُحَمَّد الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تُو نے زندگی بھر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا تھا تُو نے اسلام کو دین مانا تھا تُو نے قرآن کو امام مانا تھا میراکہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم بہر یہ پڑھو گے اندر وہ بھی فر فر پڑھتا چلا جائے گا اس پر ابن قیم نے کہا کہ ساری امت متفق رہی لیکن آج ہمارے محول میں متروک ہے یہ اس پر عمل ہونا چاہیے اب اگلا کوئسٹن صحابہ نہ کرتے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہ تھا صحابہ نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شرط لگائی ہے کہ اس کی امی کا نام لینا ہے تو اگر امی کا نام کسی کو نہ آتا ہو تو پھر کیا کیا جائے اس کا متبادل کیا ہے تو اگر یہ کام غیر ضروری ہوتا تو سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے نہیں آتا تو پھر نہ بولو ایک یہ بھی جواب ہو سکتا تھا یا یہ ہوتا کہ جاؤ پتہ کر کے پھر دو گھنٹے کے بعد آ کے بولو یا دو دن بعد کر لو کیونکہ باپ کا نام تو مشہور ہوتا ہے امی کا نام خاص رشتہ داروں کو پتہ ہوتا ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام کو یہ بات اس قدر آپ نے اس کو ضروری سمجھا فرح اسی وقت کرنا ہے یعنی ہم نے تو تو وہ جو منکر نقیر والا مسئلہ ہے اس سے پہلے اس تک پہنچانی ہے اپنی شریعت کی رحمت تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی ین صوبہو الہ امی ہوا اگر اس کی امی کا نام نہیں آتا تو بڑی امی حضرت ہوا کا تو نام آتا ہے تو اسے ہوا کا بیٹا کہکے پکارو اے زید ہوا کے بیٹے فرمایا آج اس وقت وہ اس سے بھی جاگے گا تین بار بولو گے یعنی شرط ہے تین بار اس کو بلاؤ اور جب بڑے گا وہ تو پھر آگے نتیجہ کیا نکلے گا تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے حیران ہو کے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ یہ عجیب بندہ ہے ہم نے ابھی پوچھا نہیں جواب پہلے ہی دیتا جا رہا ہے ہم نے پوچھنا تھا مر ربوں کا مادینوں کا ہم نے کچھ پوچھا نہیں یہ مسلسل یہ مسلسل اپنی طرف سے یہی گوائی دے رہا ہے تو رب زلجلال فرماتا اب اس کے لئے پوچھنے کی گنجائش نہیں رہی اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دیا جائے یہ ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اندر جانے والوں کے لئے بھی کتنا عزاز اس قدر ان کے ساتھ حسن سلوک اور یہ اسلام کے اندر یعنی بعد از وسال کس قدر ریلیف ہے قبر والوں کے لئے اور کتنا ان کو اس سے فائدہ آتا ہے ان دعاوں کے لحاظ سے صدقات کے لحاظ سے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس سلسلہ میں رشاد فرمایا ان اللہ لیرفع درجاتا لِلْعَبْدِ صَالِحِ فِي الْجَنَّةِ یہ بھی بہکینی شعبِ ایمان میں ذکر کیا کہ قیامت کے دن جنت میں رب زلجلال ایک بندے کا درجہ جب بلند کرے گا تو وہ درجہ جنت کا جو ہے وہ دس بارہ فٹ کا نہیں وہ جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے اتنا ایک سٹیپ ہے جنت کا تو جب بندے کو ایک درجہ اس کا جنت میں بلند ہو جائے گا یعنی جنت میں پہنچ تو گیا ہے لیکن آگے اس کو اونچا درجہ نہیں ملا ایک درجہ جب اس کا بلند ہوگا یعنی جیسے زمین پر تھا تو آسمانوں تک چلا گیا تو وہ حیران ہو کے پوچھے گا اَنَّا لِيْحَازِهِ یہ بلند مقام مجھے کیسے مل گیا میرے آمال میں تو کوئی ایسا نہیں جس سے یہ بلندی ملی ہو یعنی جنت تو مجھے مل گئی میرے آمال کے نتیجے میں یہ آگے اتنی بلندی مجھے کیسے ملی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا بِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَك یہ بلندی تیری اولاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے یہ ان کی وجہ سے انہوں نے تیرے لیے جو دعائیں کی تھی بِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ یہ تیرے ولد کی استغفار کی وجہ سے ہم نے ان دعاؤں کو قبول کیا اور ان دعاؤں کے نتیجے میں ہم نے یہ تجھے بلندی اتا کی مختصر وقت کے پیشے نظر میں نے یہ چند حقائق آپ کے سامنے رکھے ربِ زُلجلال الحاج محمد صدیق طارق صاحب کو فردوس میں بلند مقام اتا فرمائے اور پیچھے ان کے گھر میں خیر و برکت اتا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَایَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ